گنڈاپور ایک پشتون قبیلہ ہے جو کہ کے پی کے ایک اہم تجارتی مرکز ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہے یہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے میں واقعہ ہے گنڈاپور زیادہ تر کولاچی کے علاقے میں رہتے ہیں جو کہ دریائے گوپل کے کنارے واقعہ ہے گنڈاپور قبیلے کے لوگ سترویں صدی عیسوی میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے قبیلے کا ایک حصہ اگوانستان کے صوبہ غزنی کے علاقے سور کلے میں رہتا ہے گنڈاپور خطے کے دیگر خانہ بدوش پشتون قبیلوں کی طرح اگوانستان سے پاکستان کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے ہیں یہ دریائے سندھ سے لے کر کوہ سلیمان پہاڑوں تک پھیل گئے ان کے دو پیشے تھے یہ وستی اشیاء اور جنوبی اشیاء کے درمیان تجارت کو کنٹرول کرتے تھے اس کے علاوہ یہ مویشی بھی پالتے تھے آہستہ آہستہ انہوں نے خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ دی اور اس علاقے کے سیاسی اور معاشرتی نظام کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ستروی صدی سے لے کر انیسویں صدی تک ہندوستان اور خراسان کے مابین تجارت کو کنٹرول کرنے میں ان کا اہم کردار تھا ناظرین اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کروں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو آئی ایچ سی کی کاس سیریز کا حصہ ہے ہم اب تک الحمدللہ 31 قوموں کی تاریخ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اور مزید بہت سی قوموں پر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اس لیے آئی ایچ سی کو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں شکریہ تو واپس آتے ہیں پھر سے گھنڈا پور قوم کی تاریخ پر گھنڈا پور کی تاریخ پر ابھی تک تحقیق مکمل نہیں ہوئی کچھ سرائے کے مطابق گھنڈا پور سید ہیں ایک روایت یہ ہے کہ وہ سید محمد گیسو دراز کی اولاد ہیں جو سولمی صدی عیسوی میں ایک صوفی شائر تھے اس روایت کا حوالہ تاریخ پشتون تاریخ گھنڈا پور اور تاریخ خان جہانی جیسی کتابوں میں ملتا ہے سید محمد گیسو دراز کی اولاد میں ایک تیریخ خان تھا جس نے ایک لڑکی گولندامہ سے شادی کی گولندامہ کا تعلق ایک دشمن قبیلے سے تھا لہٰذا اپنی بیوی کے قبیلے سے بچنے کے لیے تیریخ خان کو ہجرت کرنا پڑی ان کے والد نے انہیں الودا کہا اور گھنڈا پور ہونے کی دعا دی یہ پشتوں کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب مکمل بیک یعنی اللہ تیری پر ہر طرح کی نعمتیں اور برکت نازل فرمائے اس کے بعد سے تیریخ خان اور اس کی اولاد کو گھنڈا پور کے نام سے جانا جانا لگا تیریخ خان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی تھی جن کے نام یہ ہیں یاکوب خان ان کی اولاد یاکوب زئی کے نام سے مشہور ہے دوسرا بیٹا ابراہیم خان تھا جس کی اولاد ابراہیم زئی کے نام سے مشہور ہے تیسرا بیٹا حسین خان تھا جس کی اولاد حسین زئی کے نام سے مشہور ہے چوتھا بیٹا عمران خان تھا جس کی اولاد کو بہت سی زیلی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاہم پہلی دو اہم شاخیں عیسیٰ خیل اور گھنڈ خیل جن کی بہت سی زیلی شاخیں ہیں عیسیٰ خیل کی بارہ خیل شاخ سب سے زیادہ اہم ہے دو چیف منسٹر بارہ خیل شاخ سے تھے ان کے نام سردار اورنگ زیب خان جو کہ مئی انیس سو تین تالیس سے مارچ انیس سو پنتالیس تک اور سردار انایت اللہ خان جو کہ اپریل انیس سو تہتر سے فروری انیس سو پچتر تک رہے ناظرین خوش بائی گھنڈا پور کی بیٹی تھی اس کی اولاد خبیر زی کے نام سے مشہور ہے اس کے بیٹوں کے نام پر رکھی جانے والی دو بڑی شاخیں زوگ زی اور سکندر زی ہیں سکندر خان کے دو بیٹے تھے کمال خان اور حافظ بختیار خان کمال خان کی اولاد کمال خیل کے نام سے جانے جانے لگی جبکہ حافظ بختیار خان کی اولاد حافظ خیل کے نام سے مشہور ہے لوان ایک چھوٹا سا پشتون قبیلہ ہے جو بلوچستان میں زلہ صوب کے مغرب میں رہتا ہے گنڈا پور قوم جب غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان کا چکر لگاتے تھے تو بیچ میں لوان قبیلہ پڑتا تھا خدل لوانا سولویں صدی میں لوان قبیلے کا سربراہ تھا اس نے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والے خانہ بدوش قبائلوں کے رستے میں ڈیرہ ڈال لیا اور گزرنے والے قبائل سے توہین آمیز مطالبے کرنے شروع کر دیئے اسی وجہ سے گنڈا پوروں کی ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی جس میں گنڈا پوروں نے خدال کو قتل کر دیا اس کے نتیجے میں لوان قبیلے اور گنڈا پوروں میں دشمنی ہو گئی اور غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ان کے لیے کوئی راستہ اب محفوظ نہیں رہا تھا اسی وجہ سے قبیلہ دو حصوں میں بٹ گیا قبیلے کا ایک حصہ کو لاجچی ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہو گیا دوسرا حصہ اگوانستان کے شہر غزنی میں رہنے لگ گیا ان دونوں علاقوں میں چار سو پچاس کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے ناظرین تقریباً چار صدیوں تک گنڈا پور قبیلے کے ان دونوں حصوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہا ناظرین جب عظیم افغان بادشاہ احمد شاہ عبدالی نے تمام پشتون قبائل کو اکٹھا کیا تو اس علاقے کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا جو کہ اس وقت اگوانستان اور پاکستان پر مشتمل ہے تو گنڈا پور بھی کسی کی فوج کا حصہ تھے فارسی بولنے والے سپاہی لفظ گنڈا پور میں ڈی کا استعمال نرم دی سے کرتے تھے جس سے لفظ گنڈا پور بن گیا گنڈا ہندی زبان میں برا لفظ سمجھا جاتا تھا جب احمد شاہ عبدالی کو اس کا پتہ چل گیا تو اس نے گنڈا پور کو افغان پور کا لقب اتا کیا احمد شاہ عبدالی گنڈا پوروں کا بہت احترام کرتے تھے پاکستان میں رہنے والے گنڈا پور تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ان کی کچھ تعداد اگوانستان میں بھی آباد ہے تحصیل کولاچی کے شمالی حصے پر ان کا قبضہ ہے جو کہ رقبے کے لحاظ سے مروت قبیلے کے علاقے کے تقریباً ایک تہائی علاقہ بنتا ہے گنڈا پوروں کی پاکستان میں آبادی ستر ہزار سے نوے ہزار تک ہے لیکن آبادی کے حجم کے لحاظ سے ان کا اثر و رسوخ کہیں زیادہ ہے افغانستان میں رہنے والے گنڈا پوروں کی تعداد بھی تیس ہزار سے چالیس ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے وہ زیادہ تر افغان کے زلہ غزنی میں رہتے ہیں گنڈا پور قبیلے کو بہت سے زیلی قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ بتا لگانا مشکل ہے کہ یہ زیلی شاخے کس طرح سے ایک دوسرے سے وبستہ ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ زیلی قبیلے گنڈا پور کا حصہ نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ گنڈا پور کے ساتھ رہ رہے ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ گنڈا پوروں کے ساتھ مل گئے ہوں ان قبیلوں کے نام کچھ یوں ہیں علی زیلی اللہ داد خیل بہادر خیل بڑا خیل بحلول خیل بایزید خیل حافظ خیل حسین زیلی ابراہیم زیلی اختیار خیل کمال خیل خدر خیل خوجی خیل معانی خیل ملنخ خیل موسیٰ زی نکنندر زی نبتو زی سخی شہزاد خیل اسبان خیل یہیہ خیل شاکوب زی اور زوک زی گنڈا پوروں کے ساتھ رہنے والے کچھ قبیلے ایسے بھی ہیں جن کو گنڈا پور کا حصہ نہیں سمجھا جاتا ان کے نام یہ ہیں گھو رانی مار ہیل رانا زی اور نور احمد خیل پاکستان میں گھنڈا پور زیادہ تر پشتو زبان کی ایک قسم بولتے ہیں جسے گھنڈا پوری پشتو کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی پشتو جنوبی پشتو گروپ کا ایک حصہ ہے افغانستان میں رہنے والے گھنڈا پور گلزئی پشتو بولتے ہیں دوسرے پشتون قبائل میں گھنڈا پور ایک چھوٹا سا قبیلہ سمجھا جاتا ہے گھنڈا پوروں کی ایک بڑی تعداد تیڑا اسماعیل خان، زوب اور لورا لئی میں مقیم ہے کچھ تعلیم یافتہ اور دولت مند خاندان، پشاور، اسلام آباد اور کوئٹا میں بھی مقیم ہیں چونکہ گھنڈا پور پانی کی کمی کی وجہ سے زیادہ تر بنجر زمینوں میں، کولاچی میں رہتے تھے لہٰذا تعلیم، ترقی اور خوشحالی کی راہ پر آگے بڑھ گئے گھنڈا پوروں نے مختلف شعبہ اس زندگی میں ایک نمائی مقام بنا لیا ہے تعلیم یافتہ اور ہونہار افراد کا تناسب کے پی کے کسی بھی بڑے قبیلے کی نسبت ان کی مجبوعی آبادی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کچھ اہم گھنڈا پور شخصیحار حضب زیر ہیں نور محمد ترقی جو کہ کمیونس انقلاب کے بعد اگوانستان کے صدر تھے انہوں نے اگوانستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی ان کا تعلق گھنڈا پور قبیلے سے ہے اورنگزیب خان انایت اللہ خان گھنڈا پور جو کہ انیس سو تہتر سے انیس سو پچھتر تک کے پی کے وزیر آلہ رہے عطا اللہ خان بیسویں صدی کے فاسی شاعر اور سکولر تھے اس کا تعلق گھنڈا پور کی زیلی شاخ بہادر خیل سے ہے شیر محمد خان جو کہ پشتون کی تاریخ کے مختصنف تھے فقیر نور محمد ایک صوفی اور مختلف کتابوں کے مصنف تھے عبد الرشید جونئر انیس سو ساٹھ میں میکسیکو اولمپکس میں ہاکی کے سب سے زیادہ گول سکور کرنے والے کھلاری تھے عبد الحمید حمیدی جو کہ انیس سو ساٹھ میں پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان اور پاکستان کے پہلے اولمپکس گول میڈل حاصل کرنے والے تھے ناظرین اس ویڈیو کا حوالہ تاریخ سرزمین گومل سے لیا گیا ہے جس کے مصنف امین اللہ خان گنڈا پور ہیں ناظرین یہ تھی گنڈا پور قوم کی مختصر سی تاریخ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں آئی ایسی کی کار سیریز ابھی بھی جاری ہے اگر آپ اپنے قبیلے یا قوم پر ویڈیوز بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا پھر آئی ایسی کے فیس بک پیج پر میسج کر دیں اور پلیس ایک دوسرے کو گالی مت دیں بلکہ دلیل کا استعمال کریں اس سے آپ کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں خدا حافظ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں